ہایے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دھاگے کے ساتھ بہت ہی پیارا ڈیزین بنانا سکریں گے سب سے پہلے ہم نے ایک چوڑی پٹی لے لینی ہے آٹھ سینٹی میٹر چوڑی اس کو ہم نے اس طرح سے سیڈوں سے ہم نے اس کو بٹھا لینا ہے افتی کی مدد سے پھر ہم نے ایک فرقی لینی ہے ہم نے مشین کی اس کے اوپر ہم نے یہ موٹا دھاگہ چڑھا دینا ہے یہ ہم نے اس سے فل کر لیجی اس کے اندر بند کر کے ہم نے دھاگے کو ڈھیلا کر لینا ہے ڈبی میں سے یہ دیکھیں اب ہم نے ادھر سلائی لگاتے جانا ہے ایک ایک پاؤں کی مشین کے ایک ایک پیر کی ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے بہت ہی سفائی کے ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے کیونکہ یہ اتنا پیارا ڈیزین بنتا ہے کہ آپ کو کڑھائی کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی سازہ کپڑے میں یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارا ڈیزین بنتا ہے جو جو بین بھائی ہمارے چینل پر نیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں یہ دیکھیں کتنی پیارے سلائی لگی اسی طرح ہم نے ایک ایک پیر چھوڑ کے ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے اسی طرح ہم نے سلائی لگا لینے ہیں ساری جو دیکھیں بھائی ہمارے چینل پر نیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم نے پہلے بھی کافی سارے ڈیزین بنا کے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں وہ بھی دیکھیں بہت ہی پیارے ڈیزین بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے کونے بھی بہت ہی پیارے نکل رہے ہیں یہ ادھر پھر ہم نے اسی طریقے سے سلائی لگاتے جانا ہے یہ کونے آپ نے بلکل اچھے طریقے سے بنانے ہیں یہ دیکھیں جو تو بہن بھائی ہمارے چینل پر نیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں کیونکہ ڈیلی بیس پہ ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کونے بھی بہت پیارے نکل رہے ہیں اسی طرح ہم نے ایک ایک کر کے مکمل اس کو سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کونے آلازمی بنانے ہیں آپ نے بہت ہی صفائی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے جو بھی کرنا ہے کیونکہ گلے بنانے میں کونسا زیادہ دیر لگتی ہے یہ دیکھیں جی ادھر ایک اور سلائی لگا لینی ہے ہم نے جو جو بہن بھائی ہمارے چینل پر نیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں کیونکہ آپ کو کڑھائی کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بہت ہی پیارا ڈیزائن بنتا ہے یہ دیکھیں یہ کا ہم نے سلائی اوبر لگا لینی ہے اس کے بعد ہم نے اس تھی کے مطلب سے اس کو پریس کر لینا ہے بہت ہی سیمپل سا ڈیزائن ہے بہت ہی سیمپل سا آسانی کے ساتھ بننے والا ڈیزائن یہ دیکھیں جی ہمارا ڈیزائن ہے یہ پٹی ہماری تیار ہوگی جی اب ہم نے فرانٹ کا ایک پیس لینا ہے کمیز کا فرانٹ والا یہ ہم نے گول کلہ لے لیا جی ادھر سے ہم نے اس تھی کے مطلب سے بٹھا لینا ہے اور ادھر ایک ایک پیر کی ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے کیونکہ وہ اچھے سے پریس ہو جاتا ہے پہلے ہم گم کے ساتھ لگاتے ہیں گاما ہمارے پاس ختم ہوئی ہے اس لئے ہم نے سلائی لگا دی ادھر بھی کناری کی سلائی لگانی ہے ایک آپ نے ادھر بھی سلائی لگا دینی ہے ایک اس سے مضبوطی ہو جاتی ہے بکرم اٹھنی اوپر یہ دیکھیں ہم نے پہلے اس کو چیک کا لینا ہے ہماری پٹی کدھر آئے گی کیونکہ گلے کے اندر آنی چاہیے ہم زیادہ نیچے لگا لیں وہ گلے کے باہر آ جائے ہم نے ادھر نشان لگا لیا جہاں ہم نے پٹی رکھنی ہے یہ پیر ہم چیک کر لیتے ہیں یہ ہماری پٹی کدھر آ رہی ہے اس کے اندر آنی چاہیے نا یہ ہم نے سینٹر کر کے اس کا ہم نے کناری پہ سلائی لگا دینی ہے ادھر ادھر ہم نے سلائی لگا دینی ہے کناری پہ سینٹر آپ نے ضرور رکھنا ہے اس کا جو بھی بہن بھائی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو ہم ڈیلی بیس پہ اپلوڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والا ڈیزائن ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والا یہ سلائی لگ گئی سلائی ہماری لگ گئی جی ادھر ہم نے گول گلہ لے لینے ہیں اس کو ہم نے سینٹر سے سلائی لگا لینی ہے گول گلے کو ہم نے سینٹر سے سلائی لگا لینی ہے یہ ہماری سلائی لگ گئی جی سلائی لگانے کے بعد ہم نے سیڈوں سے اس کو سلائی لگا لینی ہے جو جو بیان بھائی ہمارے چینل پہ نہیں ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جے جی ہماری صلاحی لگ گی کدھر سے ہم نے ہاف ان چھوڑ کے کٹنگ کر لینی ہے میں لے گی پھر اس کے اندرہ ہم نے کٹ دے دینے ہم نے کٹ دے دیے جی اب ہم نے اس کو اس تھی کے مدد سے پریس کر لینا ہے اس تھی کے مدد سے گھلے کو پریس کر لیے ہم نے یہ دیکھیں جی بہت ہی پیاری ڈزائن ہے اور ادھر دو بٹن لگا دینا ہے ہم نے یہ دیکھیں بہت ہی پیاری اور گھلہ مارا پیار ہو گیا ہے